تو دوستو اگر آپ بھی انیویشن ویڈیوز بناتے ہیں لیکن آپ کے پاس پروفیشنل لیئیڈ بیگرونڈ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کی ایکالیٹی اچھی نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ویوز بھی صحیح سے نہیں آ رہے ہیں تو میں آپ کے لئے لے کر آ گیا ہوں اس پرابلم کا سلیوشن اور اس سلیوشن کا نام ہے آٹو ڈرافٹ اے آئی آپ ہمارے اے آئی کی مدد سے فون سے بیٹھے بیٹھے ایک پروفیشنل لیول کی ہائی ڈیمانڈنگ بیگرونڈ کو بنا سکتے ہیں وہ بھی اپنے فون سے فری میں ایسے لیئیڈ بیگرونڈ کا بہت سے لوگ کو انتظار تھا کہ آج کل کے یہ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ اپنے چینلز پر ایسا بنا رہے ہیں اور ہمیں بھی ایسا بنانا ہے اور آپ کا انتظار اب ختم ہو گیا ہے کیونکہ آپ بھی ایسا لیئیڈ بیگرونڈ بنا سکتے ہیں ہمارے آٹو ڈرافٹ اے آئی کی مدد سے وہ بھی بلکل فری میں اس سے آپ اپنی ویڈیو کو اور زیادہ انگیجمنٹ دے پائیں گے اور اس سے آپ اپنی ویڈیو کو اور پروفیشنل بھی بنا پائیں گے اور یہ سارے کے سارے بیگرونڈ نون کوپی رائیٹڈ ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں کہیں بھی فریلی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بینا کسی جھنجٹ کے باقی ہی آئے میں آپ کو کافی ساری پروبلم فیس کرنے کے لیے ملتی ہے پرامٹ میں اور آٹپوٹ میں آپ کو سیم آٹپوٹ نہیں مل پاتا لیکن ہمارے آٹو ڈرافٹ اے میں کافی ایڈوانس لیویل کے فیچرز ہیں جیسے کی سکیچ ٹو ایمیج اور ایمیج ٹو ایمیج جس سے آپ سیم ٹو سیم بیگرونڈ بنا سکتے ہیں تو لیئٹ بیگرونڈ ملانے کے لیے ہم نے تین طریقے کا استعمال کیا ہے سب سے پہلے طریقے میں ہم بیگرونڈ کے لیے الگ 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 elements کو transparent png میں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ہم اس گھر کی ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اس پیڑ کی ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس سکائی بیگرونڈ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور اس فور گرانڈ روڈ کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم جنریٹ پر کلک کریں گے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیگرانڈ ٹائلائزڈ ہو گیا ہے اب ہم ریموو بی جی بٹن پر کلک کریں گے اور اس کا بیگرانڈ ریموو ہو جائے گا یہی سٹیپ ہم سارے بیگرانڈ کے ساتھ کریں گے اور سارا کچھ کام ہو جانے کے بعد ہم سارے ایمیجز کو جو کٹ آؤٹ ہوئے ہیں ان کو ہم کسی بھی ایڈیٹنگ سوافیر میں ایمپورٹ کر لیں گے اب اس لیئیڈ بیگرانڈ کو ہم پی ایس ڈی میں ایکسپورٹ کر لیں گے دوسرے طریقے میں ہم رف ڈرائنگ کا استعمال کریں گے لیئیڈ بیگرانڈ بنانے کے لیے اس کے لیے ہم ایک گھر ایک بیگرانڈ اور ایک پیڈ اور ایک فور گرانڈ روڈ کو ڈرائنگ کر لیں گے اور انہیں ہم آتوڈرافٹ اے آئی میں اٹ کر کے سٹائلائزڈ کر دیں گے سٹائلائز کرنے کے لیے ہم ڈرائنگ کو ایمیج ٹو ایمیج میں اپلوڈ کریں گے اور ایمیج سٹائلائزشن سیلیک کر لیں گے اور اس کے بعد ہم آٹو پرومٹ جنریٹر پر کلک کر کے پرومٹ بھی جنریٹ کر لیں گے پھر ہم جنریٹ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم ریموو بیگرانڈ سے ہم سارے ڈرائنگ کے بیگرانڈ کو ریموو کر دیں گے یہی سارے سٹیپ ہم کو سیم ٹی سیم ریپیٹ کرنے ہے سارے ڈرائنگ کے ساتھ آپ کو پھر ان کو اس ایڈیٹنگ سافٹویر میں ایمپورٹ کرتے نہ ہے جیسے میں نے یہاں پر کر رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یا لیئرز کو بھی ہو سکتا ہے لیئرز تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جائے تو اسے آپ اپنے اکورڈنگ سیٹ کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا ایک کسٹمائزڈ بیگرانڈ ہے میں اسے کہیں سے بھی ہٹا سکتا ہوں میں جسے جہاں چاہوں موف کر سکتا ہوں ایڈیٹنگ سافٹویر میں ایکسپورٹ کا درم دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو پی اے ڈی میں فائل کو سیو کرنا ہے تیسرے طریقے میں ہم آٹو ڈرافٹ یہ ہے کہ ایک کٹ آٹ فیچر کا استعمال کریں گے اس کے اندر آپ بیگرانڈ کو ایمپورٹ کرتے ہیں اور آٹو ڈرافٹ اے ای اس کے ایلیمنٹس کو کٹ آٹ کر کے پی اے ڈی میں آپ کو دے دیتا ہے اور اسے آپ بعد میں سیو کر لیتے ہیں چلی میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپس کیا ہے سپس کرتے ہیں تو SIMPLE ہی آپ کو Image to Image टूل پر آ جانا ہے اس کے بعد اپنی Image क will select کرنا ہے اس کے بعد natural faded ایس کے بعد آپ کو freeform پہ click کر کے contact و HD میری ورمی ہمارےsanد بطن دیکھرہ ہوگا اپکو Jacin endless تھوڑی دیر میں ہمارے سارے cutouts ready ہو جائیں گے اور یہاں پر ہم اسے download کر پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے لیئرز ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہمارے cutouts ہیں ہمارے background کے اس کے اندر آپ کو یہی ایک پرابلم ہے کہ آپ کو بہت زیادہ cutouts دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو ایک ہی بیرون میں 25-30 یا 40 cutouts دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں آپ یہاں سمپلی یہاں پر download all کے button پر click کر کے اسے download کر سکتے ہیں اور easily آپ اسے کسی بھی software میں ایک بار میں import کر سکتے ہیں سارے کے سارے کو یہ number 22 وہاں پر اچھے سے arrange ہو جاتے ہیں ان سارے cutouts pieces کو download کرنے کے بعد آپ اسے کسی بھی editing software میں arrange کر سکتے ہیں اور وہاں سے اسے merge کر کے بنا سکتے ہیں اپنے according اس exported layered background کو ہم Adobe animate میں export کر کے animate بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم نے آپ کو تین طریقے سے layered animated backgrounds کیسے بنا یہ آپ کو بتایا ہے دھنیواد دیکھنے کے لئے ویڈیو ایسی ہی interesting اور useful ویڈیوز کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آٹو ڈرافٹ ہیا کے ساتھ جوٹ جائیں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولنا کیونکہ ہم ایسی ہی interesting اور useful ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کوئی بھی personal topic ہے جسے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں آٹو ڈرافٹ ہیا ہے یہ ویب سائٹ پر جس میں آپ کو بہت سارے ٹوز ایکسپلول کرنے کے لئے ملے گیا وہ بھی بلکل فری میں